دوسرے پاسے ایوین اپنے شیعہ دوستان دے کہ جہے رسول اللہ تھی ہور بچیاں ہوں تھی حالانکہ شیعہ مذہب تا قسم ہوا تھی کوئی مسئلہ نہیں شیعہ مذہب تھی ایدنا ہی ہیں بے حضور جی چار بچیاں ایدنا ہی نکاح ہوئے دو حضرت عثمان غنید حسین تھی کارسی ایک حضرت ابول آس نے کارسی ایک قرید کرسی جتنا اور آدھا سی دست دینا بے حضرت رکیہ جو ایک عبداللہ ہوا سی چار سال دی عمر جو فوت ہو گیا ام ایک کرسوم جو کوئی نہیں ہویا زینب جو ایک علی ہویا ایک ماما ہوئی ہے علی لیباج بارغوں دے قریب فوت ہو گیا ماما زندہ رہی ہے حضرت فاطمہ کہہ گیا میرے تو بعد میری تانزینہ نکاح کر رہی کر لیا حضرت علیلی بیگی بنی ہونا چاہلا سارا قصہ ساری چرا مگر خواب خواب ایک کشو بنا لے یعنی دین جو ہے ہی نہیں شیعہ جو نہیں مسئلہ بنا لے یعنی ایک ہی بیٹی کوئی نہیں خدا جی قسم شیعہ کتاب موت بردست دی بے ایک بیٹی سی چار بیٹی اے ہن سوال جرائے کیونکہ ہوندہ پیش اس تو میں چاہو نا بے سارے دنگلے نشکال حل ہو جاؤں کہ اگر حیقیان سے تو وہ کیوں نہیں لیانے گی پائی پر ایمان سے میرے بڑے بڑے دو شیعہ میں آنا یہ دینیاں سیتے حضور اندسو برحاب لائے ہون کوئی خیال بھی خدا آدھا کرے گا بے ایمان سے کوئی زندہ آگئی تھی دا سا زلحاج جری سی دا سا زلحاج دا مہینہ او دو ایمان جو زندہ سی جب خواہ دے میں ہون خود پڑھ دیم شیعہ کتاب موت بے ایمان جو سب فوت ہو چکی ہیں اے او کتاب موت جری ہیں لیکھ لیکے ملک چاگر آئی ہے کئی اندر گیا ہے جیلان چاہب نہیں آپ دی بیٹی اور کوئی کتنے خزب دی گرد بیٹی ہیں رکیہ سی رضی اللہ تعالیٰ نہ اے حضرت عثمان رضی پہلی بھی گئی سعی بخاری جی پڑھئی ہے اے جسے آپ دے مناک بدرت عثمان رضی دے بیان ہندے یا جیڑا بھی آدمی بدرتے پڑھے جنگ بدرتے حالات پڑھو گا بے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نہ جنگ بدرتے نہیں گئے خود رسول اللہ نے آکھیا بے جنگ بدرنا رہوں تیرلی زیادہ ہمیں یا تو تو میری بچی رکیہ بھی مار ہے تو اے دی خدمت کر تو جیڑا سواب بدر والے انہوں ملو گا تو جنہ انام ملو گا تو جو مال غنیمت ہوگا برابر حصہ ملو گا مال غنیمت بھی ملیا تو سواب بھی آدمی آکھیا بدر آنے دا اے شیعہ سننی سب مندیا بے حضرت رکیہ دی حفاظت واسطے و توفید صنعت صنعتین من الحجرہ ون نبی صلی اللہ علیہ وسلم تی غضوات بدر اے سمجھو بائیویں جلدہ اور ایک سو ساتھ صفا بہار و لنگوار اکارہ فی المنسکہ او دے حوالے نا لمبا چورا اور پھر دوسری جگہ بھی ہے اعلام الورا امام علامہ طبرسی جنہ نے مجموعہ بیان لکھی اے ہو چار بیٹنیاں دے حارات جس طرح جس طرح تو فرمایا کہ رکیہ سان دو حجریت فاتھ ہوگی انہ دنہ جنہوں کے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام دنگے بدر لی گیا سی وطوفی ابن حسنہ تربا اور جڑی سے بیٹا ہونا تھا عبداللہ چار سال دی عمر چوٹھے سان چار حجریت فاتھا ہے ولو ست سنین اور چھان سالان دا سی اسے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو سواب دنیاں دا سی اوہی دسیاں کے تینوں میں ملوکہ جو اللہ تعالیٰ نے باقی انہوں دینا ہے اس تو رکیہ دو حج فاتھ ہوگی دوسری بیٹی جڑی سی زینب ساراں تو بڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دی جڑی ابو الاس لے کر سی حضرت خدیجہ رضیٰ پانجا سی سکا دیر نا اسلام دیا اے پہلا تو مسلمان سی مگر حضور نے پھر کیا بے ابو الاس تو انہوں نے اسلام نہیں قبول کیتا تینوں میں جنگے بدر تو انہوں نے مافید نینا جڑے کہی دی مگر تو انہوں نے ایک تفیجیاں پیجنی تے نار زینب نوی کلنی ہونو دا تیرے کو رہنا مناسب نہیں میں نوازہ کرو کر گئے انہوں نے اپنا وازہ پورا کیتا زینب نوی پیجتا پھر تے فیدیہ بھی جڑا سی پیجیا تے فیدیہ جو ہار پیجیا جڑا زینب نوی حضرت خدیجہ نے شادی دے مقادر ساتھ اور وہ ہار اللہ دے رسول علیہ السلام دے سامنے آیا دین جڑا جذبات دانا ہے ایک کوئی نہیں جنگے قانونی ہونے بن گیا نا معاملہ میں ان فتاوہ لائن سے ہونا لوگ میرے کو بیندے انہیں اللہ دی قسمہ ہورتاں تو بچیاں روندیاں سونوارے کوڑ بیٹھے روندے خام شراب بھی ہو گئے زانی ہو گئے جو آباز ہو گئے بچیاں نہ ظلم شروع کرتا ہرام دا دے ہو گئے اے رشتہ ایسا ہے خدیجہ فعد وعی نو مدد وعی رضی اللہ عنہ مگر ہار سامنے آیا اللہ دے رسول علیہ السلام تیرے حق تاری ہو یہ آنسو بے گئے اللہ دے رسول علیہ السلام کیا بھئی ہے بیتر مال دا حق میرا مال نہیں میں نے لٹا ہوا مسلمان دا مگر مال دی نشانی ہے اگر تسی مسلمان اجازت دے ہو بیٹی نوزی مال دی نشانی واپس کر چیز ہے پڑا حضور دی گئے انہوں کون رکھ کرتے ہیں لوگ روئے ہونا اکی اللہ دے صور حضی زینم نو محروم نہیں کرنا چاہوں رہے تو حضرت زینم دا پھر لکھ دے اے سمجھو دو سو ایک صفحہ و ماتت زینم بن مدینہ لسہ بے سرین من الحجرہ کہ حضرت زینم بنینہ سے ستہ جرید فوت ہو گیا وہ دا سے یاد رکھنا کہ داست آیا وہ خود جنہوں میں مباہرہ ہویا رکیہ دوج اور حضرت امہ کرسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں سے بارجی فرمایا وَتُوْفِحَجِتِ شَابَانَ سَنَا تَسْسَ بَيْن ایک سستار صفحہ کہ ستہ جرید شابان تھی حضرت زینم بھی فوت ہو گیا امہ کرسوم بھی فوت ہو گیا امہ کرسوم رکیہ اتنے بڑییاں فوت ہو چکیاں تھی زندہ اسوے حضرت فاطمہ اس سوال کوئی نہیں لا یعنی بیث سے چگڑے کری جانے تھی دا حال کوئی نہیں اے شیعہ سونی دو میں خضا تو ڈر جان کام مہ کرن جرا کوئی بندہ جھوڑتا ہے امہ چور بولن دا کوئی فیدہ ہون ایک سوال باقی رہ گیا بچے لوئے ماما نہیں سی رہی ہیں مگر جس طرح حسن اور حسین نواسے تھی اس طرح ہی علی زندہ سی حضرت زیندہ لڑکا امہ زندہ سی جڑی ہیں تسیدہ سے باز حضرت علی نے کہا کیتا یہ جو ہے کہ یہ رسول آئے ہیں سوال ہے کہ نہیں کوئی شیطان تکرے اور یہ جی گھلان کرے تو جا فرے ہے بہتو بھائی زینب نو اے امہ نو علی نورین دے حسن حسین نہیں کیا رسول اللہ نال نہیں نہیں ڈای تو نال نہیں لے کے گیا مطلب ہے زینب اور امہ کرسوم نہیں کیا ہے یہ وہ نالدہ جاندہ بکھرا تھی دعا کرنی ہے بد دعا یہ تھے بندے ہوں چاہیے جی جیلے بالکل اللہ نے پاک کی چاہے اس سے لوگیں ہمیں پہنچن پاک آن رہے یہ چھوٹی موٹی گھر نہیں اللہ چاہرہ نے بالکل فاطمہ نوں علی نوں حسن حسین نوں جو دردہ دیتا وہ بے شک اور بھی حضرت فاطمہ جی اور آزا چلی دیگہ اور پتر بڑے ہے مگر وہ نہ حسن حسین بن سکتے کہ نہ وہ فاطمہ ہی بن سکتے یہ چار ہی تھے اے درمیان دیگیوں سے ہمیں کانٹے دیں وہ چوننے میں ضروری تھی بے گالت دیگہ مکمل ہو جائے بے چار دیگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مقابلے کھڑیا ہر دعا واسطے دیگی سے ہو گیا یہ دیگی پھر